بھارت ماتا کی بھارت باتا کی ہند پرنستان سنگ کے سوی پدہ دکاری سیبان منچ پر ویراج مانج پادر نیہ سوشیل موڈی جی شریع اشمنی اپادہ جی شریع شمبو ناد شریع واسطف جی اور بیراج سبھی بہنوں اور بھائیوں یونیفرم سیبل کوٹ کی بات جتنی اچھے ڈھنگ سے اشمنی جی نے رکھی ہے اب اس کے بعد باقی کوئی بات رہ نہیں جاتی میں کیونکہ چھے دھرموں کا وکیل ہوں سرکار کی طرف سے سکھ دھرم کا کرسٹینز کا پارسیوں کا مسلمز کا جین کا عبود کا تو میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا یونیفرم سیبل کوٹ ہو گیا یہ موڈی جی نے نیا ایک ہمارے لیے خطرے کی بات شروع کر دی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آرٹیکل فورٹی فور یونیفرم سیبل کوٹ داکٹر جندر پرشاہ جی جو سبدانی کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے اور بابا صاحب امید کر جی نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے بارے میں سوچا تم موڈی جی تو پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی میں پیدا ہوا تھا تو تو اب یہ اس کی جرورت کیوں پڑ گئی پہلے تو اس کی جرورت تھی تب ہی سبدان کے نرماتوں نے اس کے بارے میں سوچا کہ یونیفرم سیبل کوٹ ہونا چاہیے لیکن شایر پھر کچھ کمجوری آگئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم تھنڈے بستے میں رکھ دیتے ہیں اور وہ تھنڈے بستے میں رکھتے رکھتے بہت دور تک نکل گئے لیکن ایک سکھ جج نے جسٹس کلدیب سنگھ نے ایک کیس میں یہ سوچا سوچا کیا کیس اس کے سامنے آیا ایک ہندو بھائی نے شادی کی جب اس کے وائب سے جھگڑا ہوا تو وہ مسلمان بن گیا تو اس نے کہا کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو جج صاحب کہہ لے گئے یہ کونسا مجا کر رہے ہو جب تم نے شادی کی تب تم ہندو تھے ہندو دھرم کی انصار جو طلاق آپ کا نیم ہے آپ کو اس کو پالنا کرنی چاہیے اور جب تک آپ یہ دوسری شادی کر کے ایڈلٹری کر رہے ہو آپ کے اخلاف تو مقدمہ درج ہونا چاہیے تو وہ جج صاحب کا حکم ہوا تو لیکن جج صاحب نے ایک بڑی سخت جو ہے ٹپنی اس پر کر دی کمنٹ کر دیئے وہ کہ یہ تھنڈے بستے میں رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سرکاریں اس کو کیوں لے کے بیٹھی ہیں مجھے یہ اس کے بارے میں چنتہ ہوئی تو یہ اکیلا نہیں ہے ایسی جو گھٹنائیں تھی ایک ویکتی کا میں نام نہیں لوں گا اس کو اپنی وائی پرکاش کا اور سے سکھ فیملی سے سبندت تھا تو اس نے ایک اور شادی کرنی تھی تو وہ دلاور خان بن گیا اور جب جس بہن نے اس سے شادی کرنی تھی وہ عائشہ بن گئی شادی تو ہو گئی کسی نے شوہر نہیں مچایا لیکن وہ دلاور خان اور عائشہ ایک دن کے لئے ہی بنے جب نکاح نمال لکھا گیا آج وہ پھر درمیندر اور ہی مامال نہیں ہیں تو ایسا قانون کے ساتھ جو مجاگ ہوتا ہے یوں ان پرویجنز کو توڑا جاتا ہے اس کے بارے میں اکیلے جسس کلدیب سنگھ نے ہی نہیں آٹھ اور جیجز نے بھی اس میں بارے میں جو ہے کمنٹس لکھے ہیں اور سرکار کو کہا کہ آپ یہ یونی فارم سیبل کورٹ کو تھنڈے بستے سے نکالیے اس کو لاغو کیجئے جو پشلا لاغ کمیشن تھا اس نے اس کے بارے میں ایک ویسٹینئر بھیجا اور لوگوں کو کہا کہ اپنی رائے دی جائے نئے لاغ کمیشن نے بھی وہی بات کہی ہے کہ آپ یہ ہم آپ کو کوئیسٹینئر بھیجتے ہیں یہ کنسیپٹ پیپر ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے تو میرے پاس جو بھائی آئے آئے تو ختم ہوگئے ڈیٹ میں سبھی کو یہی کہتا رہا کہ آپ اپنی جو ہے رائے اس کے اوپر جواب جو ہے وہ لکھ کے بھیجئے جس سے آپ کی سبھی باتوں کو لوگ کمیشن دھیان میں رکھے گا پھر سرکار کے پاس اس کو لاغو کرنے کے لیے بھیجا جائے گا یہ ان کے پورا ایک پروسیس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئیسٹینئر آیا اور بینہ سوچے سمجھے اس کو آگے بھیجیا گیا محترپور فیصلے لینے کے لیے دیش کی جو ہماری ازادی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جندہ رکھنے کے لیے مجبوط کرنے کے لیے ایک بڑے لوگوں کی ایک مجبوط آدمی کی ایک مجبوط فیصلے لینے کی والے آدمی کی جرورت ہوتی ہے اب منیارٹی کمیشن کے بارے میں میں سوچ رہا تھا عشبنی جی بھی اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں جاتے رہتے ہیں تو میں نے ادوانی جی سے ملا کافی دیر پہلے تقریباً سال پہلے تو وہ مجھے بتانے لگے جو میرے لیے بھی ایک حیرانی جانک بات تھی انہوں نے یہ کہا کہ نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین سیونٹی سیون تک کیول منیارٹیز کو ڈرائیا جا رہا تھا جب مرارجی ڈیسائی کی بھائی کی گورنمنٹ بنی تو جو اٹل بحری باج بھائی جی فورن منسٹر تھے اور ادوانی جی انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ منسٹر تھے تو ہم نے کہا بھائی ان کے اندر کا ڈر تو نکالو یہ بھارتی ہیں ان کو بھارتیوں کی طرح جینے کا حق ملنا چاہیے جو یہ سنس آف انیقویلٹی ہے ڈسکریمینیشن ہے یہ جو ہے اور ڈر جو ہے یہ تینوں چیزوں کو ختم کرو ایک جو مرارجی بھائی ان کی بات مان گئے اور بارہ جینوری انیس سوٹھتر کو دو کمیشن ملے ایک تھا منیارٹیز کمیشن اور ایک تھا شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول کاسٹ کمیشن دونوں کے جو ادھاکشتے ان کو یونین کیبنیٹ منسٹر کا رینک دیا گیا اور سوچا گیا کہ یہ جو ڈر کی بھاونہ یہ خطرے کی بھاونہ انیقویل سنس آف انیقویلٹی ہے اس کو ہم ختم کریں گے لیکن ابھی یہ کمیشن بچہ ہی تھا کو اس کا باب مر گیا مرارجی ڈسائی جی کی گورنمنٹ ٹوٹ گئی جلائی سیونٹی نائین میں تو اب پھر ان کے پاس آ گیا جنہوں نے تیس سال تک لوگوں کو ڈر آیا تھا یہ پھر باپس ان کے پاس پہنچ گیا کیونکہ چرن سنگھ جی کی جو کچھ سمیہ کے لیے گورنمنٹ بنی اس کو کانگرس کی سپورٹ تھے تو یہ ڈر اور جو ہے انیقویلٹی ڈسکریمنیشن کی بھاونہ کو جب تک ختم کر پاتے تو انہوں نے ایک فیفٹین پوائنٹ پروگرام منا دیا کہ یہ بھائی ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کریں گے مدر سے الگ بنا دیں گے یہ الگ کر دیں گے وہ الگ کر دیں گے پھر وہاں ہی کا وہی لے گئے واپس دوبارہ تو میں ابھی سوچ رہا تھا مجھے کہنے لگے یہ فیفٹین پوائنٹ پروگرام کا بکلٹ ہے آپ اس کو لے کے ہم اس کے لیے آگے لے کے جاتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ دیش کے ہر ناغرک کے لیے ابھی تک مودی سرکار نے ایک سو پچی ڈیولیمنٹ سکیم بنائی ہے جو کسان سنوان ندی ہے کیا اس پہ لکھا ہے کہ دوسری ایک ہی قوم کے لوگوں کے لیے ہے یہ منیورٹیز کے لیے نہیں ہے جو بھی کسان ہے اس کے لیے ملے گا ایجوکیشن میں بھی سبھی کے لیے ملے گا اور جو یہ انشورنس کا بیلیفٹ ہے تو وہ بھی سبھی کو ملے گا اگر یہ سکیمیں ایپ بھی ہے ون ہنڈر ٹوئنٹی فائی سکیمز فارجی ویل فیر آب ڈی منیورٹیز فار ایوری انڈین دین وائی منیورٹیز کو لگ سے بارہ میں کیا ملے گا تو اب میں جہاں ہوں میں ان کو بولتا ہوں کہ دیکھئے دیش میں ایک سو پچیس سکیمیں سارے بھارتی ناغریکوں کے لیے ہیں اور آپ کے لیے تو اور بھی زیادہ کے بارہ سکیمیں اور بھی آپ کو مل گئی آپ کے ایک سو سنتیس ہو گئی کیونکہ تین سکیمیں تو پلیس کے بارے میں ہے تھرٹین فورٹین اور فیفٹین جس میں ہے ہاؤ ٹو پرونٹ کرائیم اگیسٹ ملیورٹیز تو ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ کرائیم کرائیم اور ہاؤ ٹو پروسیکیوٹ ڈیم اس میں زیادہ کچھ سرکاروں کا کرنے والا نہیں ہے یا زیادہ پلیس کا کام ہے سو ایسی ستیتی میں اب بھی کسی نے نہ تو کونسیپٹ پیپر پڑا ہے اور نہ ہی پڑا ہے کوئیشنیر تو سیدھا ریاکشن ہوتا ہے کیونکہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ایک سرکار نے جو فیصلہ لیا وہ لوگوں کے کتنا بھی پکش میں ہو انہوں نے ویرود کرنا ہی کرنا ہے تو ہم نے کہا جو ابھی میں تو آئی بلاؤنگ ٹو رسک ریلیجن تو مجھے ایک لیکھا کھوں بھائی پروفیشن تو میں نے اس کو پڑا سارے کو اور میرے ساتھ کچھ لوگوں نے چرچہ کی میں نے کہا بھائی اناند میریج ایکت انیس سو نو میں بنا تھا جس میں جیسے اشمینی جی بتا رہے تھے کہ سکھ میریج جو ہیں جو لامہ فیرے ہمارے ہوتے ہیں وہ رجسٹر ہوں گے اس کو لیگل ویلیڈیٹی ملے گی لیکن کوئی بھی قانون تب ہی لاغو ہوتا ہے law is for the guidance of the public and rules are there for the guidance of the employees جب تک rules نہ بنے law کا کوئی فیدہ نہیں so in this particular case جو اناند میریج ایکت ہے اس میں آج تک rule نہیں بنے پنجاب میں بھی rule نہیں بنے جہاں تو میں نے پچھلے ڈیڑھ سال سے کوشش کر کے نو سٹیٹوں میں یہ rule بنوائے ہیں ہر مہینے کو ایک ڈیو لکھتے ہیں چیپ منسٹرز کو بھی لکھا چیپ سیکٹیز کو بھی لکھا کہ بھائی اناند میریج ایکت لاغو کر دیجئے اور اسی پروسس میں پتا چلا کہ سکم میں بھی یونی فارم سیبل کورٹ ہے اور گوہ میں بھی یونی فارم سیبل کورٹ ہے جو ان کی رپورٹ آئی تو لیکن اس میں ہے وہ ایٹین سکسٹی سیون سے لگ ہوا گوہ میں تو وہ پارچوگیز نے بنایا تھا اور ابھی تک وہ وہاں چل رہا ہے یونی فارم سیبل کورٹ کسی بھی ڈھنگ سے اگر گوہ میں ہندو مسلمان سکھوں عیسائیوں کو کبھی کوئی کسٹ نہیں دیتا تو ہمیں کیا اس کے کسٹ ہوگا اور کسی کو اب کیا کسٹ ہونے والا ہے سو یہ چیزیں کیونکہ اشمنی جی کی ہی بات کو آگے بڑھانے کا سمیہ ہے انہوں نے جو ہم نے کہنا تو انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہمارے بھارت کے سویدان میں شادی کی عمر کم سے کم لڑکیوں کے لیے اٹھارہ سال ہے لیکن جو شریعت کہتی ہے کہ نو سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے یہ تو بڑی ان ہیومن ہے ان ہیومن ہی نہیں ہے ہم روز سنتے دیکھتے ہیں کہ باہرلے ملک کے لوگ آتے ہیں ہماری چھوٹی بچیوں سے شادی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیونکہ کنٹریکٹ میرے کچھ سمیہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے ان کا جیون برواد کر کے چلے جاتے ہیں اور سارا بھارت ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے سمائی دیکھتا رہتا ہے کیونکہ شریعت یہ علاو کرتی ہے یہ ان ہیومنٹی بند ہو بچیوں کے جیون سے کھلوار بند ہو اس کے لیے سبی لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہئے یہ اب سمیہ ہے کوئی بھی کرٹیسیزم فاردی سیک آف کرٹیسیم نہیں ہونا چاہیے ہمارے سماج میں عورت کو برابر کا دکار ہے جس سماج میں میں پیدا ہوا ہوں اس میں تو ساڑھے پانچ سو سال پہلے ہی لکھا ہے کہ سوکیوں مندہ آکھی ہے جت جمع راجان جو راجاؤں کو پیدا کرنے والی بہن ہے اس کو کیوں برا کہنا ہے تو اور بھی یہ کوڈ آف کنڈکٹ تو اب بنا جا رہا ہے تو ہمارے تو گرو سیبا نے پہلے لکھا ہے ایک کا ناری جتی کہا ہوئے نج ناری کے سنگ نیت نم نت بڑھائیو پر ناری کی سیج پھول سکھنے بھی سپنے بھی نہ جائیو سو ایسا تو کوڈ آف کنڈکٹ وہ پرانہ ہی ہے ہمارا چل رہا ہے اس میں اس کو لیگلائز ہو جائے سبھی کے لیے جو اچھی چیز جس نے سماج رواج کو آگے بڑھانا ہے وہ بہت ہونا جروری ہے یہ اگر یو ایسے میں انگلینڈ میں فرانس میں تو دھرمی نہیں ہے وہاں تو کسی دھرم کے نام سے کوئی ریجسٹریشن نہیں ہوتی روز سنتے ہیں کہ پگڑی اتار کے جانا پڑے گا لیکن ہمارے ایسا کوئی کچھ نہیں ہونے والا کوئی دھار میں کریتی رواج پہ کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا کسی کو یونیفارمٹی نہیں ہوگی آپ اپنے اپنے دھرم کو مانیے اپنے دھرم پہ چلیے لیکن جیسے اشمنی جی کہہ رہے تھے جب شادی کی باری آئے گی تب یہ یونیفارم سبل کورٹ شروع ہوگا اور اسی میں ہی ڈائیوورس آئے گا اسی پہ ہی سکسیشن آئے گا جب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ لڑکی برابر ہے اس کو برابری کا حصہ ملنا چاہیے لیکن شریعت کہتی ہے کہ آدمی کو اگر ایک پیسہ ملنا ہے تو لڑکی کو آٹھا نہیں ملنے چاہیے یہ بھی جو ہے ڈسکریمنیشن ہے سو یہ ایک اچھا قانون ہے ایسے جو سیول کورٹ تھا اس کی بہت پہلے جرورت تھی لیکن کمجور آدمی کوئی فیصلے نہیں لے سکتا نہ کمجور آدمی سرجیکل سٹرائی کر سکتا ہے یہ یہ دنیا بہادروں کو یاد کرتی ہے بوزلوں کو نہیں کرتی تو موڈی جی نے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے کہ جہاں سب ڈسکریمنیشن ختم ہو رہی ہے اپنے اپنے دھرم کو مانو اپنے اپنے دھرم کو آگے بڑھاؤ اور جو اچھی چیزیں ہیں سبی دھرموں کی اس کو سب کو اپنانا چاہیے اور اس یونیفرم سیول کورٹ سے ہم ہمارے سارے سماج کو اس کا لاب ہوگا ہم سبی لوگ ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو برامتیاں فلاتے ہیں جو سسپیشن کھڑا کرتے ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں ان کے ورود اٹھ کے لوگوں کو سمجھائیں اب تو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ بھائی اس میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے یہ لوگ جو آپ کو ڈرہ رہے ہیں یہ آپ کو کہیں دور لے کے جا رہے ہیں اس سے لیگل آرڈر بائی دا سپریم کورٹ اور اتنے دیر تک یہ ایسے ہی رہا اس کو اب لاغو ہونا چاہیے اس میں ہمیں سبی کو دونوں طرح ساہتہ تو کرنی ہے اس میں تو جو سوشیل موڈی جی بیٹھے ہیں ان کا کام ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بولنا لیکن ان کے لیے تالیاں تو ہم ہی بجائیں گے کہ آپ آگے بڑیے سارا دیش آپ کے ساتھ ہے سماج جو ہے اب آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ جو کمپارٹمنٹ ریجیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے ہم سب ہی بھارتی ہیں یہ بھارت ہمارا ہے ہم کو آگے بڑھنا ہے موڈی جی کا ساتھ دینا ہے دنیا کے پانچ میں نمبر کی اکانومی ہے دنیا ساری ڈرتی ہے ہمارے دیش سے تو آج ہمیں میں نے آہ دیکھا کہ انگریزوں نے سکھوں کو کیبل گان پاؤڈر بنا کے رکھا آج بھی موڈی جی فرانس میں تھے پیریس میں وہاں پنجاب ریجمنٹ پریڈ کر رہی تھی تو ساتھ ہی ایک کمنٹری کر رہا تھا کہ سو سال پہلے انیس سو پندرہ میں وہاں نو سو دس آدمی جو سکھ ریجمنٹ کے تھے ایک ہی دن مارے گئے اور مروائے کس نے ہمارا فرانس سے کوئی جگڑا نہیں تھا جگڑا تو انگریز کا تھا اس نے مروا دی ہے سو اب سمیہ ہے جب شان سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس دیش میں سبھی منیورٹی سیف ہیں اتنی سیف ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کیا کے قتم کروں گا جب دیش ازاد ہوا تو مجورٹی پاپولیشن ایٹی فور پرسنٹ تھی آج منیورٹی پاپولیشن سولہ پرسنٹ سے بڑھ کے اکی پرسنٹ ہے اور مجورٹی جو ہے وہ ایٹی فور پرسنٹ سے کم ہو کے سیونٹی نائن پرسنٹ ہے تین ہی آدمی فیلڈ مارشل بنے ہیں جنرل کریپا شروع میں بنے اس کے بعد دونوں جنرل آہ فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ اور مارشل آف دی ایر ارجن سنگھ دونوں ہی منیورٹی کمیٹی سے تھے ایسا اور ان دونوں کو بنانے والے بھی بھارت کے جنتہ پارٹی کی سرکار ہم یہ سرکار ہے جو سبی کو ساتھ لے کے چل دی ہے یہاں عجرودین کیپٹن بن سکتا ہے یہاں نواب پٹوڈی بھی کیپٹن بن سکتا ہے یہاں ویشن سنگھ بیدی بھی بن سکتا ہے اور اگر ہم ساتھ والے دیش میں دیکھو تو یونس یوہنا کو کیپٹن بننے کے لیے محمد یونس بننا پڑتا ہے دھرم بدلنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا اور وہاں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ پاپولیشن تھی جو آج منیورٹیز کی جو آج کم ہوکے فور پوائنٹ فور تری پرسنٹ رہ گئی ہے باقی اٹھارہ پرسنٹ کہاں گئے اگر ہم بنگلہ دیش کو بھی جوڑے تو نو پرسنٹ وہاں ہیں دونوں کی ٹوٹل پاپولیشن کرے تو باؤو ٹین پرسنٹ منیورٹیز ہے اگر جیسے افغانستان میں ہوا ہے یہ دیش میرا ہے میرے بزرگوں نے یہاں قربانیاں کی ہیں یہ دیش ہم سب کا ہے ہمارے سب کے بزرگوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں یہ یونی فارم سیبل کورٹ بھی ہم سب کو آگے بڑھائے گا ہمارے پریباروں میں خوشی شانتی اور جو ہے برابری لے کے آئے گا اس کے لیے ہمیں سب کو سرکار کا ساتھ دینا چاہیے جیسے بھی ہم دے سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے یہاں بلایا بھارت بہت آگی جائے سر آپ نے جی ایڈیو میں جو کمیتہ سنائی تھی پورا آڈیٹر ایم اوڈ گیا گا تو ایک بار سنائی لیے وہ تو یہی تھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لیکن جو اس سے بڑیا ہے اس میں ساری ایک نیتی ہے راج نیتی کو دیش کو آگے بڑھانے کی وہ گروہ گوبین سنگھ صاحب نے لکھی ہے دے شیوہ بر موہے اہے شب کرمنتے کب ہونہ ٹرو ٹرو برڈ یوز کیا ہے ٹرو نہیں ٹرو اس لیے کہ ہم ٹل جاتے ہیں کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو کوئی اور آکے اٹھا لے گا مجھے تو گھر بے کام ہے گروہ صاحب کے کاؤں سے میں آیا ہوں نانپور صاحب کا رہنے والا ہوں تو گروہ صاحب کہتے ہیں دے شیوہ بر موہے اہے شب کرمنتے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈروں اور سیوں جب جائے لروں نسچے کر اپنی جیت کروں اور سکھ ہوں اپنے ہی من کو اے لالچ ہوں گھن تو اچھ روں جب آب کی عوت ندھان بنائے اتھیران میں تب جوج مروں اسی گیت کو سوامی ویویکہ نانجے نے بھی کہا کہ ہر ہندو کے گھر میں یہ گیت گایا جانا چاہیے ایک بچہ جو ہے وہ اس کو سردار بننا چاہیے یہی بات جو ہے پندر مدن مون بالویہ جی نے کہی تھی کہ ہر بھارتی کو سکھ بننا پڑے گا دیش بھی مجبوط ہوگا اور ہم آگے بھی بڑھیں گے آپ کے رہنے